بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے کچھ دنوں سے محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزامات لگانے والی امریکی خاتون سنثیا ڈی ریچی کا نام سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سنثیا ڈی ریچی کون ہیں وہ پاکستان میں کب آئیں اور وہ اب تک کیا کرتی رہی ہیں اور مزید کیا کر رہی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ اس طرح کے لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جی ہاں 38 سالہ سنثیا ڈی ریچی امریکی شہری ہیں جو کہ امریکہ کی ریاست کیلی فورنیا سے تعلق رکھتی ہے جو 2009 میں پہلی بار پاکستان آئی اس دوران انہوں نے کچھ عرصہ پاکستان سے باہر بھی گزارا لیکن پچھلے سات سالوں سے اسلام آباد میں مستقل طور پر مقیم ہیں پاکستان میں 2010 میں آنے والے سلاب کے دوران سنثیا ڈی ریچی امریکی شہر ہیوسٹن کی اس وقت کی میئر انس پارکر کی خیر سگالی سفیر کے طور پر مختصر وقت کے لیے پاکستان آئیں اس دورے کے کچھ وقت بعد سنثیا کی ملاقات موجودہ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی شہر ہیوسٹن میں ہوئی جہاں وہ ایک فنڈ ریزنگ ایونڈ میں شرکت کے لیے آئے تھے سنثیا کے مطابق اس ملاقات کے بعد وہ عمران خان سے رابطے میں ہیں اس ایونڈ کے کچھ عرصہ بعد ہی پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کی جانب سے سنثیا ڈی ریچی کو محکمہ صحت میں کمیونیکیشن لیکچرار کے طور پر کام کرنے کی دعوت دی گئی سنثیا کے مطابق انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پاکستان آ کر بلا معافظہ پی پی کی حکومت کو اپنی خدمات انجام دی البتہ انہیں حکومت کی جانب سے رہنے کی جگہ سفری سہولیات ایک فون اور ایک ٹیبلٹ ڈی وائس فراہم کی گئی تھی دوہدار گیارہ میں سنثیا ڈی ریچی نے پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا ونگ میں سٹریٹیجک اور ریسرچر کے طور پر کام کیا اس کے علاوہ پارٹی منشور کو ترتیب دینے میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا سنثیا کے مطابق اس دوران ان کی دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی وابستگی ہوئی ان کے مطابق اس دوران کچھ دماتوں کے جانب سے ان کی جاسوسی کی گئی اور وہ متعدد بار ان پر حملہ بھی ہوا دوہزار پندرہ میں سنثیا ڈی ریچی نے امرجنگ فیسز کے نام سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب پر مبنی اپنی پہلی ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی جس سے انہیں شہریت ملی اس کے علاوہ سنثیا بطور ایک رائٹر ایکسپریس ٹریبیون دی نیوز انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا میکزین اور گلوبل ویلیج سپیس کے لیے لکھتی ہے سنثیا خود کو فری لانسنگ میڈیا ڈائریکٹر پروڈیوسر ویلاغر اور سیاہ قرار دیتی ہیں یوٹیوب پر ان کا ایک چینل بھی موجود ہے جس پر پاکستان کے مختلف سیاہتی مقام پر ان کی بنائی گئی ویڈیوز اور وہ لاغز موجود ہیں جن کے ذریعے پاکستان کا مصبت چہریہ دنیا کو دکھایا گیا ٹویٹر پر ان کے فالورز کی تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہے جن میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ان کی پاکستانی لباس اور زیورات میں ملبوس ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شکریہ و اسلام شکریہ want high خدای dares شکریہ کوئی ڈیو 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 موسیقی